تپتی دھوپ میں بھر بھر کے فلارنگ دیتے ہیں یہ پودھے اور آج کے ویڈیو میں میں کچھ پلانٹس کے نام بتا رہی ہوں جو میرے ہاں بھی لگے ہیں اور میں جون جولائی کی گرمی میں بہت اچھے سے سروائب کرتے ہیں اور برساتوں کے بعد بہت بڑیا یہ فلارنگ بھی کرنے لگتے ہیں پرمارنٹ فلاورز ہیں انہیں آپ اپنے گارڈن میں ضرور اصطحان دیجئے گلاب آپ کے پاس پہلے سے ہے تو گلاب کے پودھے کی کیر کس طریقے سے کرنی ہے اس کے لیے ایورگرین گارڈن والے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے جا کر دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ گلاب لگا سکتے ہیں گوم فیر نہ لگا سکتے ہیں یہ گلاب کا پودھا ہے گلاب کی کوئی بھی ویرائیٹی لے سکتے ہیں ویسے کوشش کیجئے کہ دیسی ویرائیٹی لگائیں تو جیادہ بہتر ہوگا اور یہ گند راج ہے جسے گارڈینیا کہتے ہیں اس پر لیف اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ لیف جو ہے یلو ہو جاتی ہے اور برڈ ڈروپنگ کی پرابلم ہوتی ہے لیکن میرے گارڈینیا پر بہت بڑیا سے فلارنگ ہو رہی ہے اور اس کی کیر کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے آپ شیڈ میں رکھئے اور جو سوائل ہے اسے مویسٹ بنا کر رکھئے سوائل کو مویسٹ بنانے سے پودھا جو ہے پتیوں کو گرائے گا نہیں برڈز کو گرائے گا نہیں اور لیف جو ہے جلدی یلو نہیں ہوگی بہت ہی بڑیا سگن دینے والا یہ پودھا ہے اور ایک ساتھ پانچ چھے کلیاں میرے اس گارڈینیا میں بنی ہے اس سے پندرہ دنوں پر آپ ورمی کمپوز دیجئے اور کوئی زیادہ کھات دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے پاس نپک ہے تو نپک 19-19-19 کو ایک چمچ پانی میں ڈالیے اور اس سے سپری کر دیجئے اس سے برڈ ڈروپنگ کی جو پرابلم ہو جائے گی جب گلاب کی ادھی آپ کے پاس دیسی والی ورائٹی ہے اور اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پتیاں جھکی جھکی سی ہو رہی ہیں تو سوائل کو چیک کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے اب موگرہ موگرے کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں موگرے کو آپ جیسمن کی کسی بھی ورائٹی کو ابھی لگا لیجئے یہ بہت اچھے سے فلارنگ کرتا رہے گا اور پورے سال یہ پودھا رہتا ہے اس کی لائف بہت لمبی ہوتی ہے یہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے اور جلدی مرتا بھی نہیں ہے تو موگرے کو آپ اپنے گھر میں ضرور لگائیے گرمیوں میں یہ بیبی سن روز ہے گرمیوں کا بہت ہی سندر اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں سکلنٹ والا ایک پودھا ہے یہ نو بجیا ہے پرسلن بھی آپ اسے کہتے ہیں نائنو کلوک کے نام سے جانتے ہیں اور گیندہ لگا سکتے ہیں آپ ارڈینیم کو ضرور اصطان دیجئے ارڈینیم ضرور لگائیے اور جو موگرے کا پودھا ہے اس کو پورے دن کے سن لائٹ میں رکھئے جتنے بھی ابھی تک پودھے آپ کو بتائے ہیں سب کو پورے دن کے سن لائٹ میں رکھنا ہے تاکہ پودھا جو ہے اچھی فلارنگ کر سکے ان کے لئے خاد میں آپ پندرہ پندرہ دنوں پر ورمی کمپوز دے سکتے ہیں کاؤڈنگ منیور دے سکتے ہیں یا اور بھی زیادہ اورگینک خاد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پھر آپ کو ایور گرین والے چینل پر جا کر دیکھنا ہوگا یہ جو نو بجیا ہے جسے نائنو کلوک کہتے ہیں یہ سکلنٹ کی ایک ورائیٹی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ دو یا تین دنوں پر بھی وارٹرنگ کریں گے تو یہ پودھا بہت اچھے سے فلارنگ کرے گا اور یدی آپ اوور وارٹر کرتے ہیں تو پھر اس کی جڑے ایک دن میں ہی گل جاتی ہیں اور یہ پودھا بلکل ختم ہو جاتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی زیادہ نہ دیں اس پودھے کو اس کی کٹنگ بھی بہت آسانی سے لگ جاتی ہے اور پورے سال اس کی کٹنگ لگتی ہے یدی ابھی آپ سے کٹنگ نہیں لگ پا رہی ہے تو برساتوں میں تو ضرور آپ اس کی کٹنگ لگا لیجے اسے صرف سوائل کے اوپر بھی آپ رکھ دیں گے تو یہ بہت اچھے سے گروہ ہو جائے گا اس کو ڈیڈ ہیڈنگ کرنا ضروری ہے یدی آپ سکھے ہوئے فولوں کو کٹ کر کے نہیں ہٹائیں گے تو اس کے جو فول ہیں اس کے نیچے سیڈ پوٹ بننے لگتے ہیں جب سیڈ پودھا بنانے لگتا ہے تو فلارنگ بند کر دیتا ہے اس لئے جتنے بھی سکھے ہوئے فول ہیں انہیں ہٹا دیجئے اور آپ چاہے تو جو سکھے ہوئے فول ہیں ان کی تھوڑی سی لمبی ادی آپ ڈنڈی لیں گے تو مٹی میں دبا دیں گے تو نئی وہاں سے فلارنگ شروع ہو جائے گی یہ ہے اپراجیتا ایک شوپ پودھا ہے اسے گھر میں ضرور لگانا چاہیے نیلی اور اجلی اپراجیتا کو نرسری پر آسانی سے پچاس پچاس روپے میں آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے دو تین اور کلرز آتے ہیں مجھے آج تک نرسری پر نہیں دیکھیں لیکن لوگ ایسا کہتے ہیں کہ پنک بھی آتا ہے اور بھی کلر آتا ہے دو کومنلی ایویلی بل ہے وہ ہے نیلی اپراجیتا اور وائٹ اپراجیتا یہ ایک شوپ پودھا ہے لطاؤں والا پودھا ہے بیل نوما آکار لے لیتا ہے اسے ٹریلس کے زہرے ادھی آپ بانتے ہیں بہت آسانی سے گروہ ہوتا جاتا ہے دیکھیں جیسے یہ جو میرا پودھا ہے اس کو میں نے اوپر باندھ دیا ہے جیسے ہی آپ باندھیں گے اس کی لطائیں اس میں لپیٹتے ہی جائیں گی اور اس کی گروہ ڈبل ہو جائے گی اسے گملے میں آپ بینہ باندھے ہوئے بینہ ٹریلس کی صحیحتہ کیونکہ یدی آپ اسے گملے میں لگاتے ہیں تو اس کی گروہ ڈھیمی ہو جاتی ہے یہ ابھی سے لے کر کے یعنی کی مارس سے لے کر کے پورے برساتوں تکیں فلارنگ کرتا رہتا ہے مال کرتے ہیں جیسے برانہ پیل والے فرٹیلائزر کو وہ سب دیجئے اور اس میں فلارنگ ہونے لگے گی آپ راجیتہ کے لیے کم سے کم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ بارہ سے تیرہ انچ کے بیچ کے کنٹینر کا چناؤ کیجئے آپ کنٹینر گارڈیننگ کرتے ہیں یدی آپ کے پاس جمین میں جگہ ہے تو پھر آپ جمین میں اسے لگائیے بہت آسانی سے بڑھتا جائے گا اس کو چھوٹے گملے میں آپ کہہ سکتے ہیں جیدہ فول نہیں لیا جا سکتا اسے روٹ بہت پسند ہے اس لئے اس پودے کو آپ بار بار ریپورٹ نہ کریں گرمیوں میں ریپورٹ سے بچنا ہے یعنی آپ ریپورٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا پودھا سوخنے لگے گلاب کے پودھے کو یعنی ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ پتیاں جل رہی ہیں تو دوپہر کے دھوپ سے تھوڑا سا بچا لیجے یعنی بارہ سے پانچ والے دھوپ میں نہ رکھ کر کے یہ صرف مورننگ کی دھوپ دیں گے تو آپ کا پودھا بہت اچھے سے گروہ ہوتا جائے گا اور پانی اسے دن بھر میں ایک بار ہی دینا ہے اور مٹی کو کچھ اس طریقے سے مویسٹ رکھنا ہے مٹی کو کیچڑ سا نہیں بنانا ہے صرف مویسٹ رکھنا ہے جس سے کی جو پودھے کی پتیاں ہیں اس پر وائٹ سپورٹ نہ ہو یا یلو سپورٹ نہ ہو یا فنگس کا شکار نہ ہو فنگس سے بچانے کا ایک اور طریقہ ہے نیم کے پتوں کو آپ پانی میں بوائل کر لیجے اور اس کے پانی سے اپنے سب ہی پودھوں کو سپری کر دیجے یہ گوم فیرنا ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے ابھی ہی ملے گا یہ موریہ ہے پرماننٹ پودھا اور یہ ٹکوما ہے بیل والا پودھا ہے جسے ابھی آپ لگا سکتے ہیں اور یہ پرماننٹ فلارنگ پلانٹ ہے اس کے دو اور کلرز آتے ہیں جو نرسری پر ففٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے یہ دی آپ لطاؤں والا پودھا ڈونڈ رہے ہیں تو آپ مانڈے ویلہ لگا سکتے ہیں مانڈے ویلہ کا جو پودھا ہے وہ اوور وارٹر سے خراب ہو جاتا ہے اس لیے اسے صرف آپ ایسے جگہ پہ پلیس کریں جہاں پورے دن کی سن لائٹ آئے اور صرف ایک بار آپ اسے پانی دیجے یہ ہے ہائیبریڈ وینکا آپ دیسی وینکاز بھی لگا سکتے ہیں ہائیبریڈ بھی لگا سکتے ہیں برساتوں میں یہ ہائیبریڈ والے کو بچا کر رکھنا ہوتا ہے اور کٹنگ ان سب کی بہت آسانی سے لگ جاتی ہے دیسی جو وینکاز ہوتے ہیں انہیں ایک بار لگا دو تو پھر اس میں سیڈ پورٹ اپنے آپ تیار ہوتے رہتے ہیں اور وہ جہاں جہاں گرتے ہیں وہاں سے نیو پودھ اپنے آپ تیار ہو جاتی ہے اور یہ ہے بلیڈنگ ہٹ کا پودھا شیڈ میں فلارنگ کرتا ہے یدی آپ اسے دھوپ میں رکھتے ہیں تو یہ پھر کچھ اس طریقے سے اپنی پتیوں کو جلانے لگتا ہے اس لیے اسے آپ شیڈ میں رکھئے اور بہت سندر لگتا ہے دیکھنے میں پرماننٹ فلارنگ پلانٹ ہے ویسے ہی پندرہ دنوں پر خات دینا ہے اور جو کنٹینر سائز ہے آٹھن سے بڑھا رکھئے اور بار بار ریپورٹ کرنے سے بچئے یہ جو بلیڈنگ ہٹ کا پودھا ہے یہ آپ کو ہنڈرڈ روپیز تک ابھی آسانی سے نرسری پر مل جائے گا اگلا ہے ڈبل چاندنی کا پودھا بہت اچھی خوشبو آتی ہے ان پودھوں سے آپ رنگون کریپر لگا سکتے ہیں خوشبو آلا پودھا یا گچھوں میں فول چاہتے ہیں تو رنگون کریپر بھی لگا سکتے ہیں چاندنی بھی لگا سکتے ہیں رنگون کریپر جو ہے یعنی مدھو مالتی سال چلتے رہیں گے مجھے امید ہے جنکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی دھنیواد